نواز شریف کو بلاخر حفاظتی زمانت چوبیس اکتوبر تک مل چکی ہے کیا رسپانڈ کریں گے اس فیصلے پر آؤ رسپانڈ یہی کروں گا کہ قوم کو مبارک ہو یہی قوم کا مقدر ہے جو قومیں سو جاتی ہیں پھر ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ہم نے زمانت جو ہے وہ دائر کرنی ہے اور پٹیشن ہم لے کر اسلامباد آئی کورٹ میں گئے اس وقت اتراز لگایا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کھو دائیں حالانکہ وہ وزیر آباد حملے میں زخمی تھے ان کے اوپر گولیاں چلی تھیں اور ایک ویلڈ ریزن تھی ہماری لیکن بار بار عمران خان صاحب کو عدالت میں بلایا گیا بائیومیٹرک کمرے سی ان کو نو مئی کو اغوا کیا گیا میں بھی زخمی ہوا اس دن لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اتراز کے ذریعے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے نواز شریف اس وقت باہر بیٹھا ہوئے اور کیسے یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر ہوگی اور ایکسپٹ ہوگی پہلا تو سوال یہ بنت ہے جب یہ پٹیشن ایکسپٹ ہی نہیں ہو سکتی اس کی اوپر پھر آرڈر کیسے ہو سکتا تھا اچھا ایکسپٹ تو ہو گئی اب یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ وہ نواز شریف جو ہے وہ پوری دنیا کیسے پھر رہا ہے اس وقت اس کا جو سٹیٹس تھا آج یہ جو آرڈر ہوئے اس سے پہلے کا وہ اشتیاری کا تھا کسی بندے نے اسے گرفتار نہیں کیا کسی اہلکار نے اسے گرفتار نہیں کیا ہماری جو حکومت کے لوگ ہیں ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں وہاں پر ہمی ایسی موجود ہے لیکن کسی نے گرفتار نہیں کیا یہ صرف سہولتکاری کیوں دی جاری ہے ایک شخص کو یہ پورا پراپل پلان بنایا گیا کہ اکیس تاریخ کو نواز شریف آئے گا پہلے سے ہی ان کو پتہ تھا کہ جلسے کی جزد بھی مل جائے گی جلسے کی جزد مل بھی گئی پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آج جب عدالت جو ہے لگی ہے سرکار کی طرف سے کوئی مزامت ہی نہیں ہوئی تو عدالت نے تو واضح کہہ دیا کہ وہ اس وقت ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ملزم والا نہیں ہے مجرم والا ہے لیکن کیونکہ سرکار جو ہے وہ پہلے سی سیٹو کیا ہی ہوئی ہے ان کی آپس میں ایڈجسمنٹ ہوئی ہے تو ہم پھر کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے بیل دے دی نہیں تو نعیم صاحب بھی اگر سرکار کی جانب سے کہ اوبجیکشن نہیں ہوتا تو پھر کوٹ تو کچھ نہیں کر سکتی نا اس میں تو پھر آپ کوٹ کو موردلزام نہیں ٹھہرا سکتے دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکار بیچک نہ کرے لیکن سرکار جو ہے وہ کوٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو ساری چیزیں قانونی طور پر فالو کرنی چاہیے کہ پہلے کسی ملزم کو مجرم کو اشتیاری کو اس طرح سے بیل ملی ہے اگر نہیں ملی تو کیوں ملنی چاہیے سرکار کب سرندر کریں گے کب سرندر کریں گے نواز شریف صاحب یہاں پر سرندر کب کریں گے یہاں پر نواز شریف جس وقت آئے گا پھر سرندر کرے گا چوبیس کو بطلب آئیں گے چوبیس کو آئیں گے میرا خیال میں اکیس کے لئے ان کی ہے فلیٹ اور وہ اکیس کو آئیں گے میں بھی اکیس کو ہوں گے تو اب ان کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے سارا معاملہ ہر طرف سیٹنگ انہوں نے کی گیا صاحب عدالت کے جو جھد ہیں ان کی بین کا انتقال ہوا ہے آج دوسرا دن ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ بیمار تھے آج وہ موپے ماسک لگا کے کوٹ میں آئے ہیں تو یہ کیا عدالتوں کا ہائی کوٹ کا بھی یہی رویہ ہے دیکھیں وکلا بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ہے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی میدان میں آنا پڑے گا ادرائیس سروائیول نہیں ہے ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو پندرہ تاریخ سے سائفر کیس کے اندر گفتار کیا ہوا ہے اور ان کی زمانت پہلے نیچے نہیں لگتی پھر اوپر نہیں لگتی پھر اوپر لگتی ایڈجنمنٹ ہو جاتی یہ فیصلے محفوظ ہیں اور ایک طرف ہم توشہ خانہ میں اوپر آتے ہیں تو لمبے نوٹس دیے جاتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بیل فائل ہوئی آج کے لئے نوٹس ہو گیا بیل بھی ہو گیا یہ کسی دیل کا شخص آنا ہے یہ سارا کچھ عدالتوں کا بلکل 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 ڈیل ہے نیچے دیکھیں ایک بندہ چار ہفتے کے لئے چھوٹی لے کر باہر گیا صرف بیماری کا بانہ بنا کر وہ کیسے جو ہے اس کی بیماری دوسرے ملکوں میں ختم ہو جاتی جیسے وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے وہاں پر اس کی بیماری نہیں ہے کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بگوڑا اشتہاری بھاگا ہویا ملک سے اور میڈیکل لیو لے کر گیا ہویا تو کیسے اس کو بیل مل سکتی ہے اور ڈیل کا حصہ ہے چار سال بعد اس کا یوں آنا اور آگے سے عدالت جو ہے وہ اس کو بیل دے رہی ہے ان کے اٹورنی کے ذریعے یہ بیل دائر ہوئی ہے یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں تو یہ قوم سے چھپایا نہیں جاتا تو نعیم صاحب یہ کنسسٹینسی رہے گی یہ تسلسل جاری رہے گی اس حوالے سے جو زمانتوں کے حوالے سے یا پھر جیل جانا پڑے گیا نواز شریف صاحب کو بلا خیر دیکھیں یہ جو تسلسل ہے نا یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا اس کی ریزن ہی کیا ہے کیونکہ آپ سوئی ہوئے ہیں سوئی قوم ہے تو جب سوئی قوم ہو تو پھر یہ تسلسل جاری رہتا ہے اور جب تک آپ نہیں بولیں گے جو عمران خان کہتا ہے کہ ازادی کیا ہے ازادی یہی ہے کہ رول آف لاو ہار ایک کے لئے قانون برابر ہو یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ طاقتور کو جو ہے اس کے لئے الگ قانون ہو اور ایک جو ہے وہ غریب کے لئے ایک الگ قانون ہو تو یہی ہے اور یہ آپ کی حالت جاری رہے گی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں آپ لوگ ہیں اس حوالے سے کوئی لاعمل بنا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو عدالتوں سے رجوع کرنا ہے ہم نے تو لے کر یہاں پر آ کر کرنا نہیں جیسے سپریم کورٹ کے سامنے وہ ڈنڈے لے کر پوری ایک جتھے کے ساتھ آ گئے تھے ہم نے تو یہ نہیں کرنا ہے کوئی اس کے قلاب پیٹیشن بغیرہ دائر کریں گے دیکھیں اس کے اوپر لاعمل بنائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کرنے والی کیا بات ہے کہ ایک طرف عالمی جو دنیا ہے وہ عمران خان کو مانتی ہے مسلم امہ جو ہے ان کے وہ لیٹر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ نموسی رسالت کا مقدمہ لڑا انہوں نے غریبوں کا مقدمہ لڑا انہوں نے لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے کام کیا انہوں نے اسپتال بنایا ہے لیکن میں جو جوتا صاحب ساکیب نصار صاحب کے دور میں بھی آپ لوگ بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب اس ٹائم وکٹم تھے وہ لوگ یہی باتیں کر رہتے تھے جو آپ آج آپ کر رہے ہیں تو یہ تو مقافات عمل نہیں ہے آپ کی خیال میں دیکھیں کیسے ہم بینیفیشری تھے کیا عمران خان نے لندن میں اپنے فلیٹ بنایا تھے کیا اس نے چوری کی تھی کیا اس نے اکاؤنٹ بنایا تھے کیا اس نے کرپشن کی تھی کیا اس نے تین ادوار میں حکومت کر کے ملک کو لوٹا تھا کیا ملک کو اس نیج بھی عمران خان نے پہنچایا تھا یا نواز شریف نے پہنچایا تھا جس نے جو کیسز کیے تھے جو جس نے کرپشن کی تھی اپنے کیسز بھگت نہیں تھے اس میں کیا تھا عمران خان تو پہلی دفعہ آیا اس نے پورا پرفارم کیا اس نے پوری دنیا دنیا مانتی ہے کہ اکانومی کہاں پر تھی دنیا مانتی ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی اس نے تو ملک کو ایک ٹریک پر ڈالا لیکن پینامہ کے حوالے سے تمام طرح جو آپ کو ایون کے آپ کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پنامہ کیسز میں سپیشلی زیادتی ہوئی تھی کیا زیادتی ہوئی تھی بتائیں آپ کیا زیادتی ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں سارے جو ججز تھے وہ منیج کیا گئے تھے کس نے عمران خان نے منیج کیا تھے وہ تو پھر آپ لوگ کو پتا ہوئے بھائی کیا کر رہے ہیں اچھا ایک تو یہ بتا دیں کہ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اگر کئی سے رلیف ملے گا تو وہ نواز شریف بھی دیں گے نہ عدالتوں سے ملے گا نہ کئی اور سے ملے گا نہیں دیکھیں عمران خان نہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے نہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے عمران خان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا بندہ ہے اور اس کا دل صاف ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی اس نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہوگا اور وہ قانونی طور پر اپنے جو ہمارے ملک کا قانون اور آئین کو پاسداری کرتے ہوئے اپنے عدالتوں کا جو ہے وہ اترام کرتا ہے اور عدالتوں سے ہی انصاف کی امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا شکریہ